موسیقی مزدور قدر ہے اسی لئے تو شویب گئے ہیں باہر میں لیکن بات کروں گی مجموعی رویوں کی عمومی رویوں کی سب سے پہلے گیلپ گلوبل ایموشنز رپورٹ مرتب کی گئی لوگوں سے ملاقات کی گئی ان کے مصبت اور منفی تجربات کے بارے میں سوالات کیے گئے ایک سروے کیا گیا اور اس کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والے ممالک میں اپنے پاکستانیوں کا نمبر دسوہ ہے کیوں نہ ہو بھائی ہم چڑھتے ہیں حالات کو کھوستے ہیں کبھی کبھی جھوٹے خواب بھی دیکھ لیتے ہیں میں تبدیلی کے نارے کی بات نہیں کر رہی میں جھوٹے وادوں کی بات کر رہی ہوں اور اس جھوٹی دنیا کی بات کر رہی ہوں جو ہم کبھی کبھی اپنے آس پاس خودی سے گڑھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ اتنا ہی اچھا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے میں بات کر رہی ہوں معاشرتی ناہمواریوں کی ان حق تلفیوں کی جن میں ہم گھرے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کبھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی پرواہ نہیں کرتے کہ کس کی حق تلفی ہو گئی بھائی گھر کے بجٹ سے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاروں تک بگڑے حالات کی بند گلی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پاکستانی کھڑا ہوا ہے بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس سبھی کا تو نتیجہ ہے جو پاکستانی پھیجا اس کے ڈیٹا بیس میں غصہ ہی سٹور ہوتا رہتا ہے ہم چوکتے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اس غصے اور چرچڑے پن کی آگ پر تیل ڈالتے ہیں ہمارے مسائل جیسے کہ آپ لوگ شیڈنگ کو ہی دیکھ لیجے بندہ جائے تو جائے کہاں غصہ تھنڈا کرے تو کیسے نہ پنکھا ہے نہ تھنڈا پانی ہے مسائل ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو اس غصے سے اس کے اظہار سے اور اس کڑھن جلن سے آپ جان نہیں چھڑا پاتے جو آپ کے دامن سے آکے بند گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا دوسرا جو اثر ہے جو دوسرا ایمپیکٹ ہے وہ ہے مایوسی بڑھتی مایوسی بڑھتا خصہ بڑھتے مسائل ہمیں کس آگ میں تھکیل چکے ہیں آج ہم اس سب پر بات کریں گے لیکن پہلے ہوگی ہماری نظر ٹاپ سٹوریز پر دو وقت کی روٹی کے لیے مزدور تاتیل کے دن بھی مشقت پر مجبور مزدور کی عظمت کو سلام لیکن پاکستان میں یوم مزدور پر بھی ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات بہاولپور میں اقدام خودکشی کے عداد شمار نے ہلا کر رکھ دیا دو سال میں نو ہزار سات سو نتیس افراد میں خودکشی کی پوشش کی چھے سو پچاسی افراد لقمہ یا جل بنے غربت بے روزگاری اور لوڈ شیرنگ ملک میں غصہ بڑھ گیا تازہ ترین سروے کے مطابق پاکستان زیادہ غصہ کرنے والے ممالک کی فیرس میں دسوے نمبر پر آ گیا پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر خزانے کی تلاش جلد مکمل ہوگی یہ پیٹرولیم دیویزن حکام کہتے ہیں سمندر میں تیل و گیس کے زخائر صرف ساڑھے آٹھ سا میٹر کی دوری پر ہے جناب اب ہوگا ہمارا سب سے پہلے جو موضوع وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب تک میرے آس صاحب پہ محنت ہے مسلط اب تک میرے کانوں میں مرشینوں کی صدا ہے میں محنت کشوں کی بات کر رہی ہوں ان کے لیے کچھ بھی کہا جائے کم ہے ان کی تعریف کی جائے ان کو سراحہ جائے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ممکن کہاں ایسا یہ کمائی آج مزدوروں کا عالمی دن ہے اور اس کا مقصد مزدوروں محنت کشوں کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانا بھی ہے مزدوروں کے نام پر چھٹی لیکن مزدوروں کو آج بھی چھٹی نہیں ملے گی ان کو اس کی خبر ہی نہیں کہ یہ جو چھٹی ہے یہ کیوں کریں اور اس چھٹی کے کوئی فائدے بھی ہو سکتے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں ان کے کیا مسائل ہیں وہ اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں محمد شویب سٹوڈیو سے نکلے انہی کے درمیان گئے تو شویب کے پاس ہی چلتے ہیں محمد شویب بتائیے نا آپ وہاں گئے بھی کافی پہلے سے چلے گئے کچھ لوگوں سے آپ نے بات چیت کی کرن جب میں یہاں پر پہنچا بنس روڈ جہاں پر آتے تم کھانے پینے کے لیے ہیں لیکن جب یہاں پر پہنچا کچھ مزدوروں سے میں نے بات کی میں نے کہا آج تو مزدوروں کا عالمی دن ہے یعنی آج تو چھٹی کا دن ہے لیکن آپ نے چھٹی نہیں کی تو ان کا جواب سن کے میں خاموش ہو گیا وہ جواب یہ تھا کہ آج کیا ہمارے تو روز چھٹی ہوتی ہے کیونکہ کام ہی کی چھٹی ہے کام ہی نہیں مل رہا تو جب یہ سنا تو میں خاموش ہو گیا کہ اس کے بعد بندہ بات کرے تو کیا کرے کوئی کوئیٹا سے آیا ہے کوئی کوہارٹ سے آیا ہے کراچی آیا ہے مزدوری کی تلاش میں آیا ہے روزگار کی تلاش میں آیا ہے لیکن روزگار مل نہیں رہا آج بھی صبح ساتھ بجے یہ مزدور یہاں پر پہنچے کام کی تلاش میں بیٹھے ہیں جس طرح اگر آپ سبزی لینے کہیں جاتے ہیں اور سبزی کی یا فروٹ کی لیڈی پر دیکھتے ہیں خوبصورتی سے سبزی یا فروٹ سجایا ہوتا ہے بلکل اس طرح سے ان کے اوزار انہوں نے یہاں سڑک پر سجائے ہیں جو کہ کھینچتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی کام ہے فر ایسی کو پینٹر چاہیے کارپینٹر چاہیے مستری چاہیے مزدور چاہیے تو یہاں پر ان کے اوزار بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام آتا ہے ہم یہ کام کرنا جانتے ہیں لیکن جب کام ہی نہ مل رہا ہو تو پھر یہ کیا کریں پھر سوال یہ بھی کیا کہ آٹھ گھنٹے کے بعد بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو سات بجے آگئے ہمارا گھنٹہ تو شروع ہو گیا لیکن ایک تو کام نہیں ملتا اگر کوئی صاحب اٹھتے ہیں دس گیارہ بجے یا بارہ بجے آتے ہیں یہاں سے ان کو لے کر جاتے ہیں کام پر تو وہ ٹائم شروع کرتے ہیں وہاں سے یعنی جب وہ ان کو لے کر جاتے ہیں خیر اس پر بھی ہم آگے چل کر باگ کرتے ہیں کچھ مجھے پر بیٹھے ہیں کام کی تلاش میں آج صبح سات بجے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کہاں سے آئے ہیں ہم باجور سے باجور سے کب آئے کراچی اقریباً دو ڈھائی مہینوں میں ان دو ڈھائی مہینوں میں آپ کو کتنی بار یہاں پر کام ملا یہ تو بس ہوائی روزی ہے کبھی ملتے کبھی نہیں بھی ملتے کبھی دوسرے دن تیسرے دن کام مل جاتے ہیں کبھی روز بھی مل جاتے ہیں ایک دو دن کا گھروں کا مرامت مرامت کام آتے ہیں بڑا کام تو آج کل ہے ہی نہیں بس گھروں میں اس کا ضرورت پڑتا ہے یا دکان میں ایک مرجنسی ایک آج دن کا کام ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں آج کل کام نہیں ہے یا جب سے آپ دیکھ رہے ہیں مزدوری کرتے ہوئے تو کام کا یہی سلسلہ ہے کام کافی چار پانچ سال سے ایک سال سے دوسرے سال اور دوسرے سال سے تیسرے سال بس یہاں گرتے جاتے ہیں بس کام بلکل روزگار اسی سال میں تو بہت ٹپ ہو گیا سب سے بڑی مشکل کیا ہے کیونکہ گرم موسم یہاں پر بیٹھ کے روزگار کی تلاش موسم موسم اتنا گرم اور آپ یہاں صبح سات بجے آجاتے ہیں اس کے بعد آپ دن بھر یہاں ہی بیٹھے رہتے ہیں آپ کو تلاش ہوتے کوئی آئے جو کام آپ کو دے یہ مشکل ایک بڑی تو ہم لوگ صبح سے آ جاتے ہیں کام کی تلاش میں جس کا ضرورت ہوتے ہیں وہ آئے جاتے ہیں یہ رنگ والا بھی بیٹھا ہوا ہے مصری بھی بیٹھا ہوا ہے مزدور بھی بیٹھا رہتے ہیں مجلس کا ضرورت آتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں ادھر کام مل جائے تو کیا دہاری کیا مل جاتی ہے وہ پہلے دیڑی کے حساب ہوتا تھا وہ دیڑی والا حساب اچھ کر ختم ہو گیا بس لے جاتے ہیں کام دکھاتے ہیں وہ کام کی اوپر بات کرتے ہیں جیسے حساب سے جو ایک کام ہوتے ہیں اس حساب سے بات کرتے ہیں ایک اور شخص یہاں پر بیٹھا ہے ایک اور مزدور یہاں پر بیٹھا ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی آپ کہاں سے آئے ہیں کراچی روزگار کی تلاش میں سبی سے آئے ہیں سبی سے کیا سوچ کر آپ بلوچستان سے یہاں پر آئے سمجھ کے آیا تھا میں بچوں کے لئے روزی کماؤں گا رمضان میں دوسرے روزے بھی یا تیسرے روزے بھی گھر چلا جاؤں گا یہاں آیا ہوں تو کام دانتا ہے اتنا حلقہ ہے جس کے حد نہیں اور آپ پینٹ کرتے ہیں جی پینٹ کرتا ہوں میں کتنے عرصے سے میں کم سبی تیس سال سے کرتا ہوں تیس سال سے کم اسی حکومت میں کام بالکل کم ہے ہم سا رہتے ہیں تو سندھ کی حکومت تو وہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت تو حال فلال عمران خان کی چلتی ہے نا عمران خان جو چاہے گا سو کرائے گا عمران خان صاحب کیا کریں چھے بجے دیں بیٹھتے ہیں دوبیر کے تین بجے چار بجے کے بعد اٹھتے ہیں جب گرمی لگتے ہیں پھر بھوگ لگتے ہیں پھر ہم چلے جاتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے وزیراعظم مزدوروں کے لئے کیا کریں کچھ مزدوروں کے لئے کچھ فنڈ کر دے ہوئے یا کچھ مدرد کے ہر آدم مزدور جو اپنے بچوں کے ساتھ جا کے رمزالوں میں روزے رکھے عید بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ عید کر رہے ہیں ہمارے کو یہ نہیں لگتا کوئی عید پہ گھر جاوے آپ کو کتنا کام ملا جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں یعنی دو تین دن دو دیاری کراچی جیسے شہر اور یہاں پر گرم موسم بھی ہے اسلام علیکم جی آپ کراچی میں ہی ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں محمد اینجنسی سے کب آئے تھے تپریوان دو مہینے ہو گئی دو مہینوں میں کتنی بار آپ کو یہاں کام ملا بس ایک دن مل جاتے ہیں دو دن نہیں ملے گھر والے آپ کے وہیں پر ہیں ہاں ادھر گھر والے ادھر ہی ہیں تو یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ محمد اینجنسی ہو کوہاٹ ہو بنو ہو یعنی کے پی کے اسی طرح بلوتستان کے علاقے اسی طرح انٹیرس سندھ کے علاقے اسی طرح پنجاب کے علاقے کراچی آتے ہیں یہ سوچ کر کراچی بڑا شہر ہے یہاں پر روزگار ملے گا اور اپنے بال بچوں بچوں کا پیٹ پال سکیں گے یہاں آپ یہ بات کر لیتے ہیں کہ آج مزدوروں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مزدوری اگر نہیں مل رہی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس سے بڑا مسئلہ بھی روائیوں کا مسئلہ ہے تو آج ذرا ہم سب مل کر سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر اگر کوئی مزدور آج کام کر رہے یوں تو چھٹی دیں اس کو لیکن عجرت کے ساتھ چھٹی دیں کیونکہ اگر ہمیں چھٹی ملی ہے عجرت کے ساتھ تو ان کو بھی چھٹی ملنی چاہیے عجرت کے ساتھ دوسرا کیونکہ موسم ہے سخت موسم ہے گرم تو ان کا بہت خیال رکھیں آج تو دیں چھٹی آج تو انہیں دیں آرام کا موقع لیکن جب دوبارہ وہ آپ کے کام پر آئیں وہ چائے گھر کی معصی ہو وہ چائے گھر میں کام کرنے کوئی بھی آیا ہو تو اسے کھانا کھلائیں اسے پانی پلائیں اس کے آرام کا بھی خیال رکھیں نہ ہی زیادہ وقت لیں اس کا کام پر نہ ہی اسے تنگ کریں اس کی ریسپیکٹ کریں تو یہ رویوں کی بات بھی آج ہم کر رہے ہیں کہ اپنا رویہ بدلنا ہے مزدور کے ساتھ کیونکہ وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمیں ہم سب مزدوری کرتے ہیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی مزدوری ہے میں باہر نکلاؤں میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک مزدوری ہے تو ہم سب کسی نے کسی لیول پر مزدوری کر رہے ہیں لیکن جس کے حالات سخت ہیں جس کے حالات تنگ ہیں جو مزدوری کی تلاش میں سڑکوں پر بیٹھا ہے اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے اگر مزدوری نہیں دے سکتے یا مزدوری آپ کے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے یا آپ کے جگہ پر کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے لئے آپ کسی شخص کو ہائر کرنا پڑے گزرتے گزرتے پانی کی بوتلیں دے دیں جوس کی ڈبے دے دیں تو ایسا خیال کر لیں آج کے دن سپیشلی خیال کریں ویسے تو ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ روزانہ یہ خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہ مزدور ہیں تو ہم ہیں کیونکہ اگر گھر بنائیں گے تو یہ مزدور بنائیں گے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں سیویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے حکومت کے لیول پر تو ہم بات کرتے ہیں لیکن اپنے لیول پر بات کر کے دیکھتے ہیں اپنے لیول پر سوچ کر دیکھتے ہیں تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی تو میں کرن آپ کی طرف تبارہ آتا ہوں تینکیو شویب آپ بات بھی کر رہے تھے بہت بہت اچھی آپشنز ہیں جتنے سارے مشورے آپ نے دیئے کہ موسم اور گر موسم میں کیا کریں اور کس طرح سے آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے اپنا کردارہ دا کر سکتے ہیں بس لیکن اس سے زیادہ آپ کی چھٹی نہیں ہے جلدی سے واپس آئیں اور جس درمیان شویب آرے ہیں تو میں میں لاہور کی بات کرنا چاہوں گی میں میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گی اب ان میند کشو کی جو بوجھ ڈھوتے ہیں اور ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کرتے ہم کھولیوں کی بات کر رہے ہیں تحمینا احمد لاہور سے ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں اس بارے بے بتائیں گی تحمینا آج کے دن ان کی آج بھی چھٹی نہیں ہے آج بھی کھولی یہاں پر ہیں دن رات سواریوں کا انتظار کرتے ہیں مسافروں کا انتظار کرتے ہیں بوجھ ڈھوتے ہیں آج بھی ان کی یہی مشکل رہے گی یہ پیچھے نہیں اٹیں گے اپنے کام سے جی کرن بالکل ایسے ہی ہے آج دنیا بھر میں لیبر ڈے منایا جا رہا ہے ہر کوئی مزوروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے جن کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے شاید وہ ہی اپنے حقوق سے واقف نہیں ہے آج میں ریلوے سٹیشن لاہور ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اور پولی جو کہ چوبیس کھنٹے کام کرتے ہیں صبح آتے ہیں رات تک جو ہے جو بھی یہاں پر مسافر آتے ہیں ان کا سمان اٹھاتے ہیں ٹرین کے اندر رکھتے ہیں ٹرین پر آنے والے مسافروں کا سمان اٹھا کے یہاں پر جی جب گھر پر تھے تو ملوم ہوا کہ آج یکمہ ہی چھٹی ہے مگر ہمارے وسائل ہی اتنے زیادہ ہیں اور جو مسدوری ہماری وہ بہت کام ہیں اس لیے ہمیں سٹیشن پر آج بھی کام کرنے کے لیے آنا پڑا اچھا تو مجھے بتائیں کہ بن کا کتنا بنا لیتے ہیں اور کوئی ٹھیکا وغیرہ بھی میرے خیال سے آپ لوگوں نے دینا ہوتے ہیں جی ہمارا ٹھیکا جالتا ہے اس سے سو سے تیس پرسنٹ ہم ٹھیکے دار کو ادا کرتے ہیں تو تیس فیصد دے دیتے ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے اس سے روزگار یا گھر کا چولا وغیرہ جل جاتا ہے بچے وغیرہ خوش ہو جاتے ہیں بجے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ان انسانوں کو ہمارے پاس بیجتا ہے کہ جو ہماری خدمت کرتے ہیں اور ہم ان کو دوائیں دیتے ہیں اور کوئی مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ مزدور مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے کچھ آج آپ لوگوں کا دن ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا کہیں گے تو اس پر ہم نے ایک نظم لکھی ہوئی ہے کلیوں پر جس پر ہم نے لکھا ہے ایمیں پچھیا نہ کر ساڑا حال سجنا ہندے کلی نے حالوں بے حال سجنا چک چک سیرتے سمان سجنا چار جاندے نے انہ دے سارے وال سجنا ایمیں پچھیا نہ کر ساڑا حال سجنا ہندے کلی نے حالوں بے حال سجنا جس ویلے سیرتے سمان چک دے مسافران دے با لگوں اے ہو پچھ دے کی میں چک دے نے انہ دے سمان سجنا ایمیں پچھیا نہ کر ساڑا حال سجنا ہندے کلی نے حالوں بے حال سجنا آپ مجھے بتائیں کہ کتنا کتنا سمان آپ آپ کی عمر کیا اور کتنا سمان اٹھا لے دی میری بوانجا سال ہم پڑا جی تو مان سوا مان ڈیڑھ مانو اٹھا کر لے جاتے ہم کوئی مسافر تنگ تو نہیں کرتے کہ اس سے بھی زیادہ اٹھائیں یا ہمارا وہ بیک نہیں نہیں مسافر تو کرتے ہیں تنگ لے کر جائے سارا سمان آپ نے اٹھانا ہے یہ سار زیادہ ہو تو مرگ ہم ریڈی لگا دیتے ہیں ریڈی پہ لے جاتے ہیں اگر ریڈی پہ نہیں جاتا تو مرگ سیر پہ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے آپ مجھے بتائیں گرمی ہو سردی ہو گرمی ہو سردی ہو سخت گرمی میں بھی یہ کام کرنے کرنے موسم کی شدہ تو سخت گرمی ہو سخت سردی ہو انہوں نے بیگز جو ہیں اپنے کندوں پر اٹھانی ہے لے کے جانے ہیں مسافر جو بھی یہاں پر آتے ہیں پچاس روپے پی پھیرہ یہاں پر لیتے ہیں اور جیسے وہ نظم بھی سنائی انہوں نے ان کا یہ کام ہے ذریعہ روزکار ہے تو انہوں نے یہ تو کرنے ہی کرنے اور انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ آج لیبر ڈے ہیں آج مزدوروں کا عالمی دن ہیں یا انہیں بھی چھٹی بنانی چاہیے انہیں بھی اپنے گھر جا کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے یہ آج بھی کام کر رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہم ان کی محنت کم قابلہ نہیں کر سکتے ان کے سخت حالات کا ادراد بھی کم کم ہی ہوتا ہے مینہ بہت شکریہ کہ آپ اس سلسلے میں ہم کو اپ ڈیٹ کر رہی تھی کام پیش کیا جا رہا ہے آج جس کے لیے عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے وہ مزدور کام کر رہا ہے پاکستان میں تو ایسے ہی ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو چھٹی انجوائے کر رہے ہیں ان کے لیے یوم مزدور ایک چھٹی کی طرح ہے تو ذرا کچھ اس سلسلے میں بھی بات کر لیتے ہیں ہاکس بے پر ہمارے نمائندے خرشی دالم موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں خرشی دالم ایک تو یہ بتائیے کہ وہاں آپ دیکھ کیا رہے ہیں اس قدر گرمی میں بھی لوگ اکٹھا ہو گئے پکنک کے لیے اور یا آپ ریپورٹنگ کرنے گئے یا ابھی پکنک کا بہانہ ہے کوئی دیکھئے کیران بات یہ کہ تھوڑے دنے پہلے شویب جو کچھ کہہ رہے تھے بلکہ ٹھیک کہہ رہے تھے یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ وہ مزدور ہیں کہ جن کو چھٹی ملی اور اپنی فیملیز کے ساتھ یہ آئے میں ہیں چھولے کی پلیٹ بھی آئی ہے جوس ہے یہ چھولے کی پلیٹ رہے گھر کی اور یہ فیملیز ہیں ملیر صاحبے لوگ ہیں کیسا لگ رہے بیٹا یہاں پہ آج تو آج کیا سپیشل پرگرام ہے اس کے علاوہ چھولے کے علاوہ ابھی ہم لوگ بہت اچھے مزے مزے کے کھانے منا کے لائیں ابھی ہم لوگ نہا کے نکلیں ابھی ہم لوگ کھائیں گے تھوڑی بات کھانا اور بہت مزا آرہا ہے ہم لوگوں کو یہ چھٹی بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ صاحب آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور خاتون یہ ہم انہیں امہ کہیں بڑی باجی کہیں یہ بائیس سال کے بعد آئی ہیں اور یہ اپنا میڈیکل کا سامان سیلنڈر آکسیجن سیلنڈر وغیرہ سب لے کر آئی ہیں لیکن شوق کا کرن کوئی مول نہیں ہے ہاکس بے کے سائل پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں دس سے بارہ کلومیٹر طویلی سائل پر وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے لئے ہوا کچھ وہ مزدور ہیں جو ڈیلی ویجز کا کام کرتے ہیں بوتلیں ہیں کسی نے گھوڑے کی سواری کرانی ہے کسی نے اونٹ کی سواری کرانی ہے یہ وہ مزدور ہیں جو روز کونہ کھوتے ہیں روز پانی پیتے ہیں اور اسی لئے اقبال نے درست کہا تھا کہ تو قادر و عادل ہیں مگر تیرے جہاں میں ہیں تقض بہت بندہ ہیں مزدور کی اوقات لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مزدوری کرتے ہیں اپنے آٹھ گھنٹے ہم دیتے ہیں اپنے اداروں کو لیکن یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آج یہاں پر آئے ہیں آپ کہاں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں مجھے یہ سٹوک ایسنج میں کام کرتے ہیں لیکن چھٹی ہے وہاں پر یہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی انجوائے کر رہا ہے کوئی گھوڑے کے سواری کر رہا ہے کوئی پانی میں جا کر نہا رہا ہے اور غز یہ کہ زیادہ تر وہ مزدور کہ جو یہاں نہیں آئے وہ لیاقت آباد ڈاخانے پر ہوں گے نازعباد پر ہوں گے کچھ شوئے جن کو مل گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے فیملیز کے ساتھ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو اچھا اب چلیں آپ نے اس سب کے بارے میں تو مجھے بتا دیا مجھے موسم کے بارے میں بھی بتا دیں ہوایں تو پیڑے تھے کلو تھی اتنی شدید گرمی تھی آج بھی ایسے یہ کیا دیکھئے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے ابھی تو دھوپ کی شدت شروع ہوئی ہے اور میکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ ایک تالی سے بیالی سے تالی سے تالی سے جا سکتا ہے تو دھوپ شدت اختیار کرنا شروع کر چکی ہے ہوا ضرور چل رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ بارہ بجے کے بعد اس کی شدت اور حدت جو ہے وہ یقیناً باہر نکلنے والوں کا محسوس ہوگی کرن بہت شکریہ خرشی دالم آپ نے ہمیں واضح بلکل بتایا سارا موسم کا حال بھی بتا دیا مزدوروں کا حال بھی بتا دیا چھٹی کا حال بھی بتا دیا یہ صرف دھوپ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے یہ ہمیں جلا رہی ہے غصہ بھی ایسے ہی ہے غصہ ہمیں جلا رہا ہے غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے پھر بھی آ جاتا ہے اس سے جان نہیں چھوٹتی ہم سوال کرتے تھے البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے اب پاکستانیوں سے پوچھنا پڑا ہے بھائیہ آپ کو اتنا غصہ کیوں کر آتا ہے پاکستان غصہ کرنے والوں کی فیرس میں غصہ کرنے والے ممالک کی فیرس میں دسوے نمبر پر جو آ گیا ہے غربت مہنگائی بے روزگاری گھرے لونہ چاکیاں ذاتی پسند نا پسند آخر پاکستانیوں کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے گیلپ گلوبل ایموشنز ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ پاکستان زیادہ غصہ کرنے والے ممالک کی فیرس میں دسوے نمبر پر آیا سروے ریپورٹ میں ٹویٹر سارفین کے جاواباد کو بھی حصہ بنایا گیا ہے جس کے مطابق ایک سارف کو لوڈ شیڈنگ پر غصہ آتا ہے کسی کو واتس ایپ گروپ پر غصہ آتا ہے تو کسی کو جھوٹ اور ظلم پر غصہ آتا ہے عالمی سروے کے مطابق لوگ اب زیادہ نراز زیادہ تناؤں اور زیادہ پریشان رہتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو ممالک کے ڈیڑھ لاکھ افراد کے سروے سے معلوم ہوا کہ ہر تیسرا شخص ذہنی تناؤں کا شکار ہے جبکہ ہر پانچ میں سے ایک شخص نے بتایا کہ وہ یا تو اداس ہے یا پھر وہ ناراض ہے تو ہیہ اتنا غصہ پاکستانیوں کو کیوں آتا ہے سما نے یہی سوال کیا تو کیا کیا جواب ملے وہ بھی دیکھئے تو اس کو برداشت کرتے ہیں صبر کرتے ہیں پہلی بات تو کنٹرول کرتا ہوں اگر نہ ہو تو پھر اگلے پر نکالتا ہوں دوئی سلوشن ہوتے ہیں جب غصہ آجاتا ہے ہم کئی اور تو نکال نہیں سکتے ہم اپنے کلوں پر غصہ نکال دیتے ہیں اور اس کے زیادہ ہم کچھ کرنی سکتے ہیں غصہ آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے تھوڑا سا دور رہوں پانی پیتی ہوں اور اگر کو یہ حد ہے چاڑ جائے تو بہت برا کرتی ہوں غصہ اتنا آتا نہیں ہے لیکن اگر کبھی آئے نا تو میرے بچے لا کے مجھے کہتے ہیں ماما پانی پی لیں غصہ آتا ہے میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں صبر کر کے باہر گھر سے باہر ہی چلا جاتا ہوں کوائٹ کرتے ہوں کہ بات بڑھے نا اور یہ کہ بدمزگی بیدا نہ ہو اور کوائٹ ہو تو سب چیزیں سب سے پہلے پانی پی لیں پین پانی کے بعد جا کے گزو کرو دو نماز نفل ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو خموشی اختیار کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ حال تو این ہی ہمارے پاس غصے کا نقصان ہی کریں گے اسے اچھے خموشی اختیار کر رہا دیں بھائی وہ غصہ آتا ہے کیوں آتا ہے غصے کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں ہم نے تھوڑے سے سوال کیے تھے لوگوں سے اور کیا کیا ہمیں جواب ملے ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھے شویف مستہ دل آرہے ہیں نہیں نہیں اسلام علیکم علیکم السلام گوڈ مرننگ کیسی آپ اللہ کا شکر بالکل سالما ہیپی مزدور دے آپ تو مزدوری کر کے آرہے ہیں ہم سب کو ہیپی ہیپی مزدور دے کیونکہ مزدور خوش نہیں ہے مزدور نہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو امپلائیمنٹ میں ہیں مطلب جن کو سیلری بیسز ہیں وہ چھٹی بنا رہے ہیں جی اور ہم مزدوری کر رہے ہیں خیر ان مزدوروں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ان مزدوروں کے لیے سب دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ثانیہ کریں اور ان کے جو اخراجات ہیں ان میں کمی ہو لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو جو وہ مزدوری کرتے ہیں ان کی مزدوری وقت پر پے کی جائے تو ریاست ماں کا کردار ادا کرے ان کے لیے اپنا کردار ادا کرے ان کو دھوپ میں سلگنے تڑپنے کے لیے نہ چھوڑ دے کہ وہ شام کے بعد میں گھر جائے گا تو بچوں کو کھلائے گا لیکن ایک بڑی مزیدار بات کر گئی ہیں ریاست ماں کا کردار ادا کرے دو لوگوں کو چھٹی نہیں ہوتی زندگی بھر ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہے مزدور اس کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہے جو کام کرتا ہے جو ہاتھ سے کام کرتا ہے ٹھیک دوسرا ماں کو چھٹی نہیں ہوتی تریاست کا چھٹی کیسے ہو گئی اچھا ان دونوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے ماں سے بھی اور مزدور سے بھی کیونکہ ہم جو بھی کر لینا ماں پھر بھی یہ غصہ تھوڑا بہت کر بھی لیں اس طرح غصہ نہیں کرتی مزدور آج جس طرح میں ان سے مل کر آیا اب آپ امیجن کریں اگر روزگار نہ مل رہا ہو دھوپ میں بیٹھنا ہو کھانے کا مسئلہ ہے شہر سے دور ہیں کابو پایا ہوئے انہیں نے اپنا غصہ اتنا مینج رکھا ہوئے اپنے اندر کا جو پیشنس ہے اس پر کام کر رہے ہیں لیکن ہم پاکستانیوں کے جنرل ہی بات کریں تو ہم غصے پر کابو نہیں پا رہے بڑی چھوٹی سی بات بتا رہی آپ ہو کر آئے ہیں وہاں پر بڑا آسان سا طریقہ بتا رہی اس پہلے کہ غصے کو کابو کیس طرح کیا جاتا ہے میری مدر ٹیچر تھی لیکن انہوں نے ہمیں ایسی ایسی جگہوں پر بھیجا اور ایسی ایسی جگہوں پر کھڑا کیا کہ دیکھو وقت لگتا ہے ہر کام کو ہونے میں ٹھیک ہے آپ کمار کے پاس چلے جائیں گھبالے کے پاس چلے جائیں آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے مزدور کے پاس کھڑے ہیں اس کڑکتی چلچلاتی دھوپ میں جو آج کل ہم لو کی بات کر رہے ہیں اور ہیٹ سٹروک سب کو رہے ہیں جن کو پانی کا گلاس نہیں آپ پلاتے وہ جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کو ملتی کیا ہے اجرت وہ ذرا سی مٹھی بھر جو آپ اجرت دیتے ہیں اس کے باوجود وہ اتنا شکر اداکتیں اس میں آتی ہے بات کنات کی جو چیز آپ کے پاس ہے اور اس بات کی کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے ہمارا غصہ کہاں پر ہوتا ہے کہ فنان چیز ہمیں نہیں مل رہی ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہمیں پریوریٹائز نہیں کیا جا رہا آپ وہاں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کو چیز مل رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جل رہے ہیں ایک طرف آپ اس جلن سے اپنا خون جلاتے ہیں دوسری طرف آپ غصہ کر کے خون جلاتے ہیں جبکہ چہرے کی رگوں کی بات کریں تو ایک مسکراہت جو ہے ایک رگ یوز کریں گے جبکہ آپ کو اتنا زیادہ سٹریس لینا پڑتا ہے اس ایک چہرے پر غصے والی لے کر آنے کے لیے اور آپ جتنا غصہ ہوگا وہ آپ کی تیرہ سے زیادہ نیگٹیو تھوٹ ایک پرسٹ امپریشن جو ہے آپ کی چہرے پر غصے کا تیرہ پوزیٹیو تھوٹس کو ختم کرتی ہے ایک نیگٹیو تھوٹ مگر اب تو یہ مسئلہ ہو گیا نا ہم زیادہ غصہ کرنے والوں کی فیرست میں ہیں بدقسمتی سے دسویں نمبر پر ہیں اور اس کی سیدھی سیدھی سی وجہ ہمارا ماحول ہے یہ جو عدم برداشت ہے اس سب کے بعد میں جو آپ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں اسی قسم کے واقعات اب ہمیں تھوڑا سی اس کا تدارک بھی بتائیے یہ بڑا آسان ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر کسی کے مسئلے پر بات کر لیں یا میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اپنے مسئلے پر رو لیں مجھے ایک بات تو دھائیں بڑی ایک سادی سی مثال ہوتی ہے جو پڑی ہے آپ کے اوپر وہ آپ نے ہس کے بھی گزارنی ہے اور رو کے بھی گزارنی ہے اگر کمرہ امتحان میں آپ کو پیپر برا آیا ہے آؤٹ او ڈا کورس ہے دے کے ہی نکلنا ہے اب رو رو کے بیٹھے رو یا نام لکھ کے اور پورا کر کے لیکن ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گی یہ تو ایک سی مزاکی یہ شاید آپ لوگوں کو آسان چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جو وسائل ہمارے پاس ہیں اس کو پوزیٹیو وے میں استعمال کیجئے ٹھیک ہے اور اس پر شکر ادا کیجئے لوگوں کے پاس بہت کچھ نہیں ہے کل ہم بات کر رہے تھے ایک ٹاپک کے اوپر سوری آپ کا ٹائم زیادہ لیتی ہوں کہ جب آپ کے اوپر نیگٹیو بات ہو آپ کے پر کوئی بھی کومنٹس کیے جاتے ہیں کومنٹس اس کے اوپر کیے جاتے ہیں جو انچا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں عادت ہے انسانوں کو یوں کر کے دیکھنے کی کاش کہ ہم نیچے دیکھنا شروع کر دیں اگر ہم نیچے دیکھا تو الحمدلللہ اور مسکرانے والے بن جائیں گے یار میرے پاس بہت کچھ ہے اور اگر ہم یوں کرتے رہیں گے تو واقعی اس جگہ پہنچنے کے لیے وہ جتنی بھی جگہیں آپ اوپر چلے جائیں گے آپ کو اوپر دیکھنے کی عادت ہے تو اور اوپر جائیں گے یہ اچھی اچھی پریکٹسز ہیں کہ جو ہمارے ہیں لوگ نہیں کر رہے ہم صرف غصے کی بات کر رہے تھے لیکن اب لوگوں میں مایوسی بھی ہے اور مایوسی کی خودکشی یہ ایک بڑا الارمنگ فگر ہم شیئر کرنے جارہے ہیں اپنے ناظرین سے پنجاب سے یہ فگر ہے یعنی کہنے کو نیا پاکستان لیکن نیا پاکستان میں بھی جنوبی پنجاب کے باسی زندگی سے بیزار ہیں شہری اپنی زندگیاں اپنے ہی ہاتھوں ختم کرنے لگے ہیں صرف دو سال کے گربات کریں اور اس کے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھیں تو وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی ہیں کیونکہ خطرناک صورتحال ہے اس پر ایسین انساری نے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب کے سب سے بڑے ڈیویزن اور جنوبی پنجاب کا اہم حصہ بہاولپور جہاں کے باسی اپنے ہاتھوں اپنی ہی زندگیاں ختم کرنے لگے صرف دو سال کے دوران ڈیویزن بھر میں نو ہزار سات سو اکیس افراد نے خودکشی کی کوشش کی جن میں چھے سو پچاسی جان سے گئے بہاولپور شہر میں پانچ ہزار دو سو ایسی کیسز رپورٹ ہوئے تین سو چھاسی افراد نے موت کو گلے لگایا دو ہزار سترہ میں دو ہزار دو سو اکاون دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار چونتیس دو ہزار انیس کے پہلے تین ماہ میں تین سو چھاسی کیسز رپورٹ ہوئے ٹوٹل ہمارے پاس جو پیشنٹ بی وی ایچ کی ایمجنسی میں لائے گیا اس میں فورٹی فائی ونڈڈ کے قریب پیشنٹ ایسے ہیں جو مختلف پوائزننگ سے کالا پتر پوائزننگ ویٹ پویل پوائزننگ جس کو ہم گندم کی گولیوں کی پوائزننگ سے کہتے ہیں یا یہ ہے کہ اوپی پوائزننگ جو سپری وغیرہ لے کے آتے ہیں اور کچھ انون پوائزننگ کے ساتھ ہیں ان چھتالیس سو پیشنٹ میں سے ہمارے پاس جو لاست تری یئرز میں ڈیٹس ہوئی ہیں وہ تھری فیفٹی ایٹ ہیں بہاول نگر اور رحیم یار خان کے مجموعی اداد و شمار کے مطابق مختلف اسپتالوں میں چار ہزار چار سو انانچاس کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے دو سو نینانمے افراد زندگی ہارے بہاول نگر میں دو ہزار اکتر کیسز میں سے اٹھالیس جبکہ رحیم یار خان میں دو ہزار تین سو اٹھستر کیسز میں سے دو سو اکاون افراد جان سے گئے زیادہ تعداد خواتین کی بتائی جاتی ہے ہمارے پر جتنے بھی پیشنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں ان میں سے مور دن سیونٹی پسنٹ فیمیل ہیں اور اگر ان کو بھی کٹ ترو کیا جائے تو اس میں سے ایٹی پسنٹ ایسے لوگ ہیں جو لو سوشل اکنامک سٹیٹرز پر ہیں اور اس کو ایزا سوسائیڈل ٹیننسی کے طور پر یوز کرتے ہیں ایک تو ہمارا لوہر پنجاب کا یہ پرابلم ہے کہ ایڈوکیشن لیبل کام ہے پھر میسز بہت زیادہ ہیں ایسا طبقہ ہے جو غریب طبقہ زیادہ ہے تو وہ اس کو اسکیپ گوڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں ماہر نفسیات کے مطابق علاقے میں خودکشی کے بڑھتے واقعات کی بڑی وجوہات، عظم برداشت، گھریلو تنازات اور مذہب سے دوری ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس دور میں ایک تبدیل ہوتا ہوا معاشرہ ہے بہت ساری معاشراتی تبدیلی آ رہی ہیں جن میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ مذہب کی اثرات کم ہو رہے ہیں اور ہمارا فیملی سسٹم کمزور ہو رہا ہے اور آپس کی جو پیار محبت اور ایک گزرے کا جو خیال رکھنا ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے اندازے کے مطابق اوستن دس افراد کا ہر روز اقدام خودکشی، کتنی محرومیاں کتنے تحفظات، وجوہات جو بھی ہوں حکومت کو انتہائی سنجیدگی سے فوری اقدامات اٹھانا ہوں گے احسن انساری، ساما، بہاولپور احسن انساری ہمارے ساتھ احسن انساری خودکشی کا بڑتا رجحان کچھ لوگوں کی جانے گئیں لیکن کچھ کو بچا بھی لیا گیا ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے جی بالکل یقینا 9721 کا یہ فگر ہے اور اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑا ٹائم پیرڈ نہیں ہے صرف دو سال کا عرصہ ہے 2017, 2018 اور صرف دو مہینے 2019 کے کہا جا رہا تھا کہ تبدیلی بھی آئے گی لیکن اگر دیکھا جائے تو الیکشنز کے بعد سے لے کے اب تک بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ فگرز اسی طرح بتدریج بڑھ رہے ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک سال میں دو ہزار کے قریب لوگ اقدام خودکشی کر رہے ہیں دوسرے سال پھر دو ہزار کر رہے ہیں اور ابھی صرف تین مہینے میں ہی تقریباً چار سو کے قریب یہ فگر پہنچ چکا ہے اور کافی حد تک یہاں پر اگر کہا جائے کہ لوگوں کو محرومیاں محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنوبی پنجاب میں خاص طور پر کیونکہ ولنربل یہاں پر رکھا جا رہا ہے اور کوئی یہاں پر ابھی تک سنوائی اگر کہا جائے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ساڑھے چار سو مرپا کیلومیٹر یہ ایک پنجاب کی سب سے بڑی ڈیویشن ہے اور وہاں پر ایسا سب کچھ ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ اس سلسلے میں ہمیں بتا رہے تھے ہم سے بات کر رہے تھے ذرا میر بہاولپور کبھی تذکرہ کر لیں بلکل اقیل نجم حاشفی صاحب ہمیں جوائن کریں آپ میر بہاولپور ہیں سارے آپ سے ڈیویشن میں اتنے خودکوشیاں ہو رہی ہیں ایسے واقعات ریپورٹ ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ان فگرز کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینی طور پر جو فگر آپ نے بتائے ہیں یہ کافی الارمی ہیں لیکن اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں اور بہت سارے ڈیفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائیٹی جو ہیں وہ اس طرح جمع ہو کر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خودکوشی تک کی دوبت پر آ جائیں میں سمجھتا ہوں ایک محضر معاشرے میں بہت ضروری ہے یہ کہ ہم ان تمام ایلیمنٹس کو نہ صرف یہ کہ ایڈنٹیفائی کریں بلکہ ان کے تدارک کے لیے بہترین حکمت عملی بھی اپنائی جانے چاہیے اس میں بہت سارے سوشل ایشیوز بھی ہیں اگر آپ خواتین کی بات کر لیں بچوں کی بات کر لیں ابھی آپ دیکھیں کہ بڑی ریپیٹیڈلی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سیکشل حراسمنٹ جو ہو رہی ہے یا چائرڈ ابیوز کی خبریں ہیں یا پھر بے روزگاری ہے یا پھر نائنصافی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس طرح چیزیں جو در آئی ہیں ان کا تدارک بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں کے ان کو کیٹر فور کر سکیں ابھی آپ کے سامنے صورتحال ہے صرف بحالپور کی جو آپ نے فگرز بتائی ہیں اگر ہم بحالپور کے علاقے کی بات کریں تو یہاں پر غربت اور پسماندگی بہت زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں انصاف جو ہے وہ نا پید ہوتا جا رہا ہے کئی کئی سال لگ جاتے ہیں عدالتوں میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں تھانوں میں ایک ایف آئی آر تک جو ہے وہ درج نہیں کروائی جا سکتی ہے تو پورا ایک سسٹم جو ہے اس کو ایک نئے جو ہے سسٹم کو بدل کے ایک نئی ترس کے طور پر ہمیں معاشرے کی تشریل جو ہے اس کے لیے قدم بڑھانا ہوگا ورنہ پھر اس طرح سے ہمارے بچے ہمارے بچیاں نوجوان اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ایون بزرگ میتنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اچھا آپ کو اندازہ ہے اس بات کا آپ کے علم میں ہے یہ والی بات جتنی بھی خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے زیادہ تر خواتین نے اقدام خودکشی کیا جی جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ اس کے سوشل پرابلمز ہی ہیں اب جس طرح آپ نے خواتین کا کہا تو بہت ساری جو ورکنگ پلیس ہے وہاں پر حراسمنٹ ہے بلیک میلنگ ہے آج ہماری جو اس طرح کی بڑھتی ہوئی جس طرح سائنس کی ترقی ہے اس کا بیجا استعمال ہے پاکستان میں جس طرح انٹرنیٹ ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین میں جو یہ رجحان ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور میں نے جس طرح پہلے ارس کیا آپ کو کہ ہمیں ایک مکمل معاشرے کی تشکیل کے لیے تمام جنڈر ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا ہوگا اور مواقع جو ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح سے ایکولی بیسس کے اوپر جو اپنی سوسائیٹی ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور جس طرح بھی آپ نے خواتین کے بارے میں کہا تو جہاں نائنصافی ہوگی اور اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس میں خالی زیادتی یہ نہیں عورتوں کے ساتھ شوہر جو ہیں شک کی بنیاد پر انہوں کا قتل کر رہے ہیں اس طرح کی بہت ساری خوف کی فضاء میں یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں ایک خوف کی فضاء کو بھی ختم کرنا ہوگا معاشرے میں تمام لوگوں کو آگے بڑھنے کی ایکسیل کرنے کے جو یقصہ مواقع ہیں وہ بھی فراہم کرنے ہوں گے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی حد تک اس طرح سے اس طرح کے واقعات پر کابو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے عقیل نجم حاشمی صاحب میں اور بہاورپور ہمارے ساتھ تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب خاتون کو انصاف نہیں ملتا جب ایک خاتون کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے خاص طور پر کہ اس کو پتا ہوتا ہے نہ اس کی بات سنی جائے گی نہ سمجھی جائے گی نہ اس کو بے قصور مانا جائے گا چاہے کچھ ہو جائے تو وہ پھر مجبور ہو جاتی ہے پھر وہ اس طرح سے کرتی ہے لیکن یہ بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اپنی زندگی اپنی جان سے نہیں کھیلنا چاہیے میں چھوٹی سی بات کو یہ بھی بات کر رہے تھے تو میں ایک چھوٹا سا کہتی ہوں زیادہ بات ان کو زیادہ چیزیں پتا ہیں لیکن اگر آپ صرف عورت کے فوکس کر لینا تو آپ کے بہت سے مسائل کام ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ آپ نے کہا کہ harassment ہوتی ہے لیکن workplace پہ ہوتی ہے آپ اس harassment کا کیا کریں گے جو گھر پہ ہو رہی ہے اچھا آپ اس پہ مطلب physical abuse کی بات بھی مت کریں آپ کو mental torture جو کیا جاتا ہے اس کے بار میں گئے کریں گے تو اس لیے ہمارے ہاں سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے کہ بیٹھ کر بات کرنے کی اور اجازت دینے کی کہ آگے قدم بڑھ کر اپنے خوف آگے ٹیبل پہ رکھ سکیں اگر ایک گھر کی عورت ماں بیٹی جس بھی روپ میں ہو اگر وہ positive ہو گئی نا نہ اپنے بھائی کو نہ اپنے بیٹے کو نہ اپنے شوہر کو نہ اپنے باپ کو کہیں یہ غلط قدم پہ جانے دے کہ جسے کہتے ہیں مایوسی جو چیز ہے اس میں کنات ہے اور ہم options نہیں کھولتے ابھی آپ نے کہا ہمارے نوجوان جا رہے ہیں بے روز گا رہے ہیں اپنے options کیا کھلے چھوڑے ہم باق تک تو نہیں کرتے نوجوان کی اور ماں کا relate یا ایک خاتون کا relate میں یہ کرتی ہوں کہ جس کے گھر میں 21-22 سال کا جوان بچہ ہے اور وہ پڑا ہوا ہے بستر پہ تو وہ صرف اور صرف یہ کہے گی کہ تم سے کوشش نہیں کی جاتی کہ تم جا کے نوکر نہیں گئے لیکن کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ لڑکا اس وقت سب سے زیادہ مجبور ہے کہ اس کی age نکل رہی ہے اور اس ٹائم ماں بہین بھائی باپ ہم کس سپورٹ کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اس کو کام کرنا چاہیے تو ایک وہ morally بچارہ decided ہے دوسرا اس کی ana کا مسئلہ بنایا ہے اور اسی چیز کی ویسے ہمارے بچے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ڈرگز کی طرف کہیں نہ کہیں غلط دوستی کی طرف اور غلط اقدام اٹھاتے ہیں اور یہ انتہائی غلط اقدام جہاں بات کی گئی کہ ہمارے مذہب سے دوری ہے بالکل دوری ہے لیکن مذہب کے بارے میں ہم بھی بہت زیادہ کلیئر نہیں کرتے بچوں کو بعض وقت انہیں لگتا ہے چاہتی کہ اللہ سے ملنے والی بات ہے نہیں غلط ہے اللہ سے دوری والی بات ہے اس چیز کو بٹھا کر بات تو کریں کچھ گھروں میں ایسی بھی بات کروں گی بینگ ایک کانسلر کہ ان گھروں کے اندر خودکشی کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹوکرے کے نیچے چیز کو چھپا دیا تو وہ دکھتی نہیں ہے بات نہیں ہوتی انسانی ذہن ہے اسی چھپیوی چیز کی طرف جاتا ہے تو خدارہ بیٹھ کر بات کیجئے نیکیٹیو اور پوزیٹیو تھوٹس کو ان کے اندر سے باہر نکالیے جب وہ ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ایکچولی سوچ کیا رہا ہے ڈسکس کرنا چاہیے اچھا ایک سر ایسا ہے ڈومیسٹک وائلنس ہو یا ورک پلیس پر ہو یا کوئی وقت کمپلین کر رہے ہیں وائلنس کی آپ کو نہیں لگتا جو کمپلین کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ذمہ در وہ خود بھی ہے ظاہر ہے جب ہم اپنے لیول پر ایک سٹیپ لیں گے اپنے گھر پر یا اپنے ورک پلیس پر کیا یہ نہیں کرنا تو پھر ہم کل کو خود بھی متاثر نہیں ہوں گے تو یہ ہم نے فرس سٹیپ جو خود لینا ہے یہ کیسے لینا ہے اس کا سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنے رولز انڈ ریگولیشنز بناتے ہیں ہم عورتیں ہیں ہم گھروں سے باہر کام کرتی ہیں آپ خاتون ہیں باہر کام کرتی ہیں میڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں ہم نے اپنا سرکل میں ایک دائرہ ایک لائن کھینچی بھی ہے اس لائن سے باہر نہ ہم جاتے ہیں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں تو کیا ہمیں بار بار بولنا پڑتا ہے یا ہم نے ایک بینر اٹھایا کہ بھائی پلیس یہ لائن کراس نہیں کرنی ہم صرف کام کر رہے ہیں ویر کلیگز میں اپنے کام کے لیے آتی ہیں میں پیسے کماتی ہوں یہ جو بھی ہے میں اپنی ضرورت کے لیے کام کرتی ہوں کسی نے بینر نہیں اٹھایا یہ آپ کی باڈی لائنگوڈ یہ باڈی لائنگوڈ ہے یہ ایکشن ہے اور یہی وہ چیز دوسری ایک سوری یہ بولوں گی اگر آپ کے پاس دوسری کوئی خاتون کام کر رہے ہیں کوئی بچی کام کر رہے ہیں تو کیا آپ اتنی آثورٹی رکھتی ہیں آپ کو لگتا ہے اس ٹیم آپ کے اندر وہ فیلنگ آتی ہے ماں والی کہ آپ اس کو بھی ٹوک سکیں آپ کو ٹوکنا چاہیے یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں بینر کو اون کرنا اگر آپ سکول میں پڑھتے ہیں آپ سکول میں پڑھتے ہیں اور آپ لوگ باہر لڑ رہے ہیں میں بھی اس سکول سے تعلق رکھتی تو میرے پاس اتنی امت ہونی چاہیے کہ میں آپ کو بولوں یونیفارم میں باہر مت لڑیں پہلا لفظ یہ کبھی لڑائی نہیں روکی جاتی لوگ غلط کرتے ہیں لڑو مت بچوں نو میں تو کہتا ہی لڑیں پلیز یونیفارم اتاریے اچھا نہیں اتارتے ہیں لوگوز پھاڑ دیجئے میں نے کیا یہ دین دے ریالائز کہ ایکچولی ہم کیا غلط کر رہے تھے اور اس کے بعد گلے مل کے واپس آگئے ہم تو ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو بچوں کو سکھائیے خود کو سکھائیے بینر بڑا چھوٹا لفظ لگتا ہے سکول کالیجز میں اچھا لگتا ہے نو اپنی ورک پلیس کو اون کیجئے اپنے ملک کو اون کیجئے اپنے سٹی کو اون کیجئے یہ جو اون کرنے کی بات ہے عموماً جو لوگ خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں ایک مومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان سے محض بات کر لی جائے تھام لیا جائے ہاتھ وہ کم از کم اپنی جان نہیں لیتے ہم اپنا وہاں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے وہ فیملی ہو یا فرنڈز ہو یا محلے والے ہو پلیس ایک بات کہوں گی چھوٹی سی ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں جب میں گھر کے اندر ہوں تو میرے بچے میرے ہیں اب میں یہاں بیٹھی ہوں تو یہ بچے میرے ہیں کہنے کے مطلب یہ چیز اندر پھر میں ہمیشہ ایک لفظ کہتی ہوں کیونکہ مجھے ماں بننے کے بعد یہ احساس ہو کوئی کانسلنگ کوئی سائیکو تھرپیس کوئی کچھ نہیں ایک ماں سب سے بہترین ہے جو کہ ہر چیز سمجھ لیتی ہے ماں بن جائی ہے ایج فیکٹر کاؤنٹ نہیں کرتا آپ بیسکلی ماں ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بنایا اور خدا کی قسم ایک چیز کہوں گی ماں جب ہاتھ رکھتی ہے تو دنیا سمر جاتی ہے بھٹکے سے بھٹکا واپس آ جاتا ہے صرف اس کی ایک نظر سے اس کی ایک مسکرار دے اور جب ماں ہاتھ اٹھا لیتی ہے آپ کی دنیا ختم ہو جاتی ہے جب جتنی بڑی جنت بناتی ہے تو پلیز میں خواتین سے کہوں گی اس ٹائم نہ ہمارے گورنمنٹ اتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں نہ کوئی آثورٹیز کر سکتی ہیں کون کر سکتی ہیں میری گھر کے اندر بیٹھی بھی ہر بیٹی کر سکتی ہے ہر بہن کر سکتی ہے ہر ماں کر سکتی ہے ہر آفس میں کام کرنے والی کر سکتی ہے صرف مسکرائی ہے کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں بیٹھ کر بات کیجئے بات سنیئے خدا رہا سنیئے دوسرے کی تاکہ اس میں سے آپ صحیح لفظ نکال سکے اور ان کو صحیح راستہ دکھا سکے اور واقعی یہ سب سے بڑا کردار ماں بہن اور بیٹی کا ہے وہ گھر بناتی ہیں وہ سکھاتی ہیں بریک لے لیں کریں بلکل بریک لے لیتے ہیں اتنے سارے اتنے خطرناک حقائق ہمارے پاس لیکن حل بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے سکرانا سیکھئے جینا سیکھئے مشکل سے لڑنا سیکھئے امی بننا سیکھئے بریک لیتے مرد راستہ مرد راستہ بہت دارہ باوڈی بلڈنگ پر حقائق ہے کیا کر رہے چھپا رہا ہوں یا چھپی نیرہ نہیں چھپ رہا یس تب نہیں چھپ رہا تو دیکھ لو بائی پر لیکن پوری طرح نہیں پورا نہیں بتا رہا ہوں کھی کھول کے تو نہیں دکھائیں گے کھی نہیں بتا رہی یہ چھا ہے یہ چھا ہے اب ہن نہیں بتائیں گے تو میں مینا گیس کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں تو میں نے بات کی کہ شاید یہ باڈی بیلڈنگ کر رہے ہیں نہیں میں نہیں کر رہا کوئی اور کر رہا ہے محدود وسائل ہیں پر پھر بھی کوئی کر رہے ہیں تانساز علی ان کی ہم بات کر رہے ہیں جن کو خواب جنہوں نے پورا کرنا ہے اور کوئی رکاوٹ اس دوران نہ آئے اس لیے کیا انہوں نے کیا شایان سلیم آپ کو دکھائیں گے اپنی اس ریپورٹ میں مضبوط جسم باڈی ہے کمان علی کو ہے باڈی بیلڈنگ کا کریز انہوں نے شاک کو آزمانے کے لیے خود کو کیا مقابلے کے لیے تیجار خوب ورزش کی محنت کی اور پھر ایک خواب ہوا سچ علی بن گئے ماسٹر کراچی جی ہاں علی نے کچھ روز قبل تنسازی کے مقابلے میں ماسٹر کراچی دو ہزار انیس کا ٹائٹل کیا ہے اپنے نام روٹین کی ایکسرسائز کرنا کہ بس باڈی شیپ میں آ جائے تب تک تو یہ شاک اتنا مہنگا نہیں ہوتا مگر کسی تنسازی کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تب یہ شاک پیسہ بھی مانگتا ہے وقت بھی مانگتا ہے اور بھرپور محنت بھی علی یہ سب کیسے کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں اپنے شاک کو پورا کرنے کے لیے اب وہ دکھا دیں علی ہے ایک چائے والا کراچی کے علاقے لفظ بیلا میں کرتا ہے ہوتل پر کام گیارہ سال سے لوگوں کو چائے بنا کر پلا رہا ہے خوراک سے لے کر گھر کے اخراجات ہوتل سے پورا کرنا اس کے لیے امتحان ہے علی نے ماسٹر کراچی کی ٹروفی ہوتل میں سجا رکھی ہے علی کاکڑ 2016 میں مسٹر کراچی کا ٹائٹل بھی جیت چکا ہے وسائل محدود جذبہ لا محدود ماسٹر کراچی 2019 کے چیمپین علی کاکڑ کے لیے غربت کی وجہ سے اپنے شاک کو جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے مگر وہ مایوس نہیں اور نہ ہی اپنے باڈی بیڈنگ کے شاک کو چھوڑنے کو تیار ہیں وہ لوگوں کو چائے پلا کر جو کچھ پیسے کماتے ہیں وہ اپنے شاک پر لگا دیتے ہیں چائے چاہیے باڈی بیلڈر والی جنب یہ کہنا پڑے گا آپی ہاں تو چائے مل جائے گی میں چائے لینے جا رہا ہوں اے کم بیٹ لو نہیں اوچھا میں یوٹرن لے رہا ہوں اچھا یہ آپ کون بنے ہوئے یہ بتائیے میں یوٹرن لے رہا ہوں آپ سوچیں میں کیا بنا رہا ہوں ٹرم ہاں خان صاحب نہیں ٹرم کی بات ہم کر رہے ہیں واشنگڈن پورس نے صدر ڈانلڈ ٹرم کے اقلاب چھپنے والے مضمون نے یہ تہلکہ مجا دیا ہے اور اس آرڈکل کے مطابق اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک ڈانلڈ ٹرم مختلف مواقع پر میں نے دو یوٹرن لے تھے وہ دس ہزار سے زائد مرتبہ بھول چکے ہیں اچھا باز ہوں گا کہنے دس ہزار کم بتا رہے ہوں گے یہ بھی کہہ رہے لوگ ٹاپ کیا نا ہے میں کہہ رہا ہوں ٹاپ کیا اس میں یومیا اگر ہم کو سٹیٹس چکے ہیں تو 4.9% کے حزاب سے روزانہ بتیس بار جھوٹ بولا ہے بتیسی کھول کے بولا ہے یا صرف لکھا ہے اس پر بھی بات کرنی چاہیے اور جو ٹویٹس کین جو بیانات کیے اس سے پھر جانا یہ بھی ان میں انکلوڈڈ ہے تو اپنی انتخابی موہم کے دوران ووٹ لینے کے لیے بھی انہوں نے جھوٹ کا سارا لیا تھا تاہم حالیت سروے اور سٹیٹس کے مطابق صدر ڈانالڈ ٹرمپ آستان روزانہ تائیس مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں باز اتنے سے باز only 23 ٹائمز یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے میں سہرائی فرند باز کی بات کر لیتا ہوں اس کے لیے دوبائی بھی ایک بڑا اسپطال بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت بڑا سب سے بڑا اسپطال بنائے گیا تو غلط نہیں ہوگا باز کے علاج کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور جدید اسپطال دوبائی میں کام کر رہا ہے اس کا علاج بھی بہترین طریقے سے ہونا چاہیے جدید سہولتوں سے آرازتہ اسپطال گزشتہ پچیس سال کے دوران کئی باز ایسے ہیں جن کا علاج کر چکا ہے بریک لیں گے اوکے وہ باز آ گیا کچھ بھی کہتے سے جناب نیا دن میں نیا سرے سے خوش آمدید اور اب ہم نے تھوڑا سا اس راز سے پردہ اٹھا دیا ہے سپرائز ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا سا دکھا رہے ہیں کیا ہے یہ ہیر رانجا کو یاد مت کیجئے پائٹ پائپر کو یاد مت کیجئے آج ہم آپ کو گھما کے رکھ دیں گے ان سروں میں لیکن کسی اور نے واقعے گھما کے رکھ دیا ہے اوکے کس نے پی آئی اے انہوں نے یہ آج پھر ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے قومی ایرلین کی لاپرواہی دکھی سر یاد آتے ہیں بلکل کرن اسلامباد سے گلگت کے آج صبح کی یہ پرواز تھی اور مسافروں کا سامان اسلامباد ہی وہ چھوڑ آئے ہیں اب انہوں نے کہا کہ آپ ایک دو دن بعد آئیں اپنا سامان واپس لے کر جائیں پی کے 605 یہ دی فلائٹ اسلامباد تو گلگت جہاں پر یہ مسافروں کو گلگت پہنچنے پر بتایا گیا کہ جناب آپ کا سامان اتھا ہی رہ گیا ہے اب آپ فرائن تظار کریں اچھا اس میں جس نے مجھے بتایا کرن میری فیملی میمبر ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں چار سو روپے پارک کے جی لیمون لے کر آئی تھی وہ بہگ میں وہ خراب ہی ہو جانگے اب زرہ ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں کراچی بتا ہے میں کیوں کہہ رہی ہوں بات ہمیں کرنی ہے پشاور کی لیکن یہاں پر جرائم پڑھتے جا رہے ہیں سٹریٹ کرائم پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ جو پشاور کے بات یہ نا وہ کہتے ہیں کہ یہ پشاور نہیں اس کو کراچی کہ دے خیبر پختونخواہ کے پانچ بڑے ازلا نوشیرہ مردان سوابیت چار سدہ یہاں سے زیادہ جرائم پشاور میں رپورٹ ہوئے ہیں روہ سال قتل اور اقدام قتل کے دو سو نو واقعات رپورٹ ہو چکے گزشتہ سال کے مقابلے میں پشاور میں پلس پر حملے ہوئے اور ایسے دس واقعات بھی رپورٹ ہوئے روہ تین ماہ اس سب کے دوران مردانوے اغوا کے پندرہ جبکہ پشاور میں سب سے زیادہ یعنی کہ سترہ واقعات رپورٹ ہوئے پشاور میں نقب زنی اور موبائل چھیننے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے اٹھارہ واقعات ہیں یہ کار چوری موٹر سیکل چوری یا پھر گاڑی چھیننے کے بتیس واقعات اور یہی نہیں ڈکیتی اور چوری کے بھی واقعات ہیں یہ الگ ہیں بائیس واقعات رونما ہو چکے اور بی آر ٹی کے تعمیراتی کام کے باعث شہر کے دو سو سی سی ٹی وی کیمرے ناکا رہے ہیں یا تو اسی وجہ سے یہ لوگ پکڑ میں نہیں آ رہے یا شاید یہی وجہ ہو کہ اس طرح سے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور جب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ موڈل پولیسنگ ہے کے پی میں تو پھر ایسے واقعات بڑھتے کیوں جا رہے ہیں سب پر آج ہم بات کریں گے ظہور بابر آفرید صاحب آپ سس پی آپریشن پشاور ہیں آپ ہم جوائن کریں جانا جا رہے ہیں سر آپ سے جب اتنے بڑے دعوی کیا جاتے ہیں ویڈرسپیکٹو پولیسنگ ویڈرسپیکٹو سسٹم کہ موڈل پولیس بنائی جا رہی ہے بلکہ بنا لی ہے اور اس کا نظام ہم آپ کوپی کریں گے دیگر صوبوں میں بھی سر کوپی جرائم ہو رہے ہیں کراچی سے وہاں پر لیکن پولیسنگ کا نظام اس پر سوالیں نشان لگ رہے ہیں دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ پشاور بینگ کیپٹل سٹی اور اس کے علاوہ ہمارے آئی ڈی پیز ہیں تو یہ پچاس لاکھ سے اوپر کی آبادی بن جاتی ہے میں اگر آپ کو ایوریج بتا دوں تو جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں لاہور پنڈی کراچی سیالکورٹ فیصلہ واد اس کے مقابلے میں پشاور کا جو ایوریج کرائم ہے وہ بہت زیادہ کام ہے اور جو فکر آپ نے بتائے ہیں سر آپ نے کہا ایوریج کام ہے سر وہ کیا ہے ایوریج کیا ہے پھر آپ کا اگر آپ کمپیر کریں with respect to کراچی فیصلہ باد اور for that matter big cities کیا ایوریج ہے پشاور کا دیکھیں ہم ہم کمپیرٹیو فگرز دیکھتے ہیں 2018 کے پہلے چار مہینوں میں ہمارا کرائم 2019 کا جو ابھی کرائم ہوا ہے اس کے مقابلے میں 50% کام ہے ہمارا سر میں 2019 کی بات کر رہا ہوں مجھے ابھی چار مہینے کا بتائیں سر کیونکہ یہ اب بڑا ہے اب 2019 میں پہلے چار مہینے کیا ریشو ہے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو وہی چیز بتا رہا ہوں میرے سامنے جو فگر پڑا ہوا ہے یہ سنیچنگ کے وارداتیں جتنی ہمارے پاس street crime کی آپ کہہ رہے ہیں mobile snatching motorcycle snatching ہمارے پاس motorcycle lifting کے چتیس واقعات ہوئے ہیں 2018 میں اسی قسم کے واقعات 51 تھے تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں اسی طرح آپ نے کہا مرڈر کے مرڈر ہمارا تھوڑا بڑا ہے crime against person 109 واقعات ہوئے ہیں پشاور میں لیکن وہ چونکہ enmities ہوتی ہیں personal enmities اس میں کوئی crime against property والا انصر موجود نہیں ہوتا decoities جو ہیں وہ ہمارے پاس پہلے چھار مہینوں میں صرف دس decoities record ہوئی ہیں جو خونی decoities جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو الحمدللہ میں آپ کو progress بتاتا چلنوں پشاور پولیس کی تو ہم نے نہ صرف 2018 والے cases trace کی ہیں بلکہ ہمارے 2019 کے جتنے بھی outstanding cases تھے جو high profile cases تھے وہ ہمارے سارے traced ہیں زہور صاحب پھر یہ فرمائیے گا کہ social media پر یہ trend کیوں ہے لوگ دوسرے کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پشاور آؤ موبائل بھول جاؤ ساتھ نہیں لے جا سکتے پھر اگر آپ لوگوں کی کار کر دے گی آپ کو مطمئن کر رہے ہیں شہریوں کو نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ پشاور ایک capital city ہے بہت بڑا شہر ہے اس میں مختلف waves ہوتی ہیں ہمارے crime pattern کی کبھی crime بڑھ جاتا ہے کبھی low ہو جاتا ہے اور accordingly پھر ہم اپنا جو ہماری ایس او پیز ہیں ہماری preventive measures ہیں ہم اس کو change کرتے رہتے ہیں جن جن علاقوں میں شکایتیں ملتی ہیں کہ یہاں پہ street crime بڑھ گیا ہے تو ان ان علاقوں میں پھر ہم اپنا beat system بڑھا دیتے ہیں revamp کر دیتے ہیں نفری بڑھا دیتے ہیں سر پشاور کے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے زیادہ شکایت ملی ہے وہاں پر آپ نے patrolling بڑھائی ہے دیکھیں ہمارا جو city division ہے naturally گنجان آباد علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ ہماری ساری مارکیٹیں ہوتی ہیں commercial plazas ہوتے ہیں residential area ہوتے ہیں پوش علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پہ گلبہار پہاڑی پورا فقیر آباد آغا میر جانی شاہ یہ چند علاقے ہیں جہاں پہ ان تانوں کے حدود میں ہمارا crime تھوڑا بڑھ گیا تھا لیکن accordingly پھر ہم اپنی policy بھی change کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ پشاور پولیس آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سال میں terrorism کے خلاف جو طریقہ واردات کراچی میں ہے کیونکہ کراچی والے ایسا لگتا ہے کہ ایمیون ہو چکے ہیں کیونکہ گاڑی پہ کوئی نوک کرے گن دکھائے ہم موبیل دے دیتے ہیں یہ ایسی فضاء کراچی میں ہے لیکن اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہی فضاء پشاور میں بھی ہے تو یہ فضاء کیوں قائم ہوئی ہے کون responsible اس کا کیا یہ واقعہ آپ معلوم کر پائیں کہ ایسی فضاء ہے کیونکہ سوشل میڈا ایکٹیویسٹ جنرلیسٹ یہ ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے پشاور سے کہ ایسی فضاء جیسی کراچی میں ہوتی ہے دیکھیں پشاور کے ڈائنیمکس are totally different from کراچی پشاور بانڈری پہ ہے ہمارے جو ابھی ارسٹوائل فاتہ ڈسٹرکس اور ابھی مرج ڈسٹرکس کے ساتھ پھر ہمارے پشاور میں افغان ریفیجیز کی ایک کثیر تعداد رہتی ہے جو کہ ان جرائے میں ملوث رہتی ہے اور ان کی انگریس پشاور میں بڑی آسانی سے ہوتی ہے اور اسی طرح سر میں میں طریقے کار پر آ رہا تھا یہ جو طریقہ واردات ہے سر میں تو اس کی بات کروں یہ طریقہ واردات جو کراچی کا تھا یہ کاپی ہوئے پشاور میں یہ معلوم ہے آپ دیکھیں یہ تمام بڑے شہروں میں ہے یہ صرف پشاور اور کراچی میں نہیں یہ تمام بڑے شہروں میں ہے میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا کہ یہ آرگنائز قسم کے گینگز ہوتے ہیں اور اس پہ وقتاں فوقتاں پشاور پولیس کاروائیاں کرتی رہتی ہے اس میں ہم نے کافی اپریہنشن بھی کی ہے سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آرگنائز گینگز ہیں جی بلکل میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مختلف ویوز ہوتی ہیں کبھی کرائم پیٹرن بڑھ جاتا ہے ہمارا کبھی لو ہو جاتا ہے ایک دو تین انسیڈنٹ تواتر کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو پھر جس طرح آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پہ یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن میں بلکل پشاور کے باسی آج بھی ہمارے ٹریڈر یونینز ہمارے عام لوگ اس چیز کے بلکل محترف ہیں کہ پشاور پولیس بڑے مستعدی اور پروفیشنلی تمام کیسز کو ٹریس بھی کرتی ہے اور جو کلپٹس ہوتے ہیں ان کو اپریہنڈ بھی کرتی ہے یہ فرمائیے گا کہیں کسی موقع پر ان آداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو اپنے سٹراتیجی کو تھوڑا اور بہتر بنانا چاہیے یا تھوڑا چینج کرنا چاہیے دیکھیں میں نے ارز بھی کیا کہ جہاں پہ crime بڑھ جاتا ہے تو نیچرلی ہماری اپنی ایس او پیز موجود ہوتی ہیں اور اسی مطابق پر ہم چلتے ہیں ہم اپنا بیٹ سسٹم جو ہے اس کو ریوائز کرتے ہیں ہم نفری بڑھاتے ہیں ہم targeted operations کی طرف جاتے ہیں ہمارے پاس record holders ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ہم جاتے ہیں اور پھر automatically اس سے ہمارا جو crime wave ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ فرمائیے گا کہ سی سی کیم کا نہ ہونا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لئے یا نہیں ہے بلکل naturally دیکھیں internationally بھی آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ ہمارے بڑے شہروں میں لاہور اور اسلام آباد میں وہاں پہ safe city اور smart city project لگے میں ہیں ہمارا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک میگا project بی آر ٹی کا پشاور میں چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے already ہمارا final ہو چکا ہے provincial government کی طرف تجاریز جا چکی ہے تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی اس پہ کام شروع ہو جائے گا شکریہ ظہور بابر آفریزی صاحب ساتھ آپ موجود تھے جس طرح آپ نے compare کیا 2018 کے figures تو یہاں پر یہ ضرور سوچ نہیں جائی کہ جو سوچلی میڈیا پر اگر ریپوسٹ کر رہا ہے تو یہ ضرور دیکھی ہے اور یہ ضرور سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ crime ہو رہا ہے report نہیں ہو رہا کیونکہ تب report ہوگا تو ہی figures clear سامنے آئیں گی بارال اس پر ہم بات کرتے آگے بڑھنا ہے ہمیں لیکن ایک break کی طرف جانا ہے کہ جادو ہوگا یہ والا موسیقی میرے موسیقی کیا بجائی آپ نے نہیں آپ نے اچھے یہ جو ہم کر رہے تھے السلام علیکم ویلکم ویلکم السلام بہت اچھا لگا جی سلکان نان صاحب یہ نیلی بلکل فلوت رضاق بھئی ہمارے ساتھ ہے اور یہ پتہ ہے ہم دروں کیا کر رہے تھے بیسکلی جتنے بھی hit ڈراغاز اور جتنے بھی جو ریوائیوال پاکستانی فلم انڈاستری کا جتنے بھی hit movies آپ اس کا بیگراؤنڈ سکور بھی دے چکے اور کہیں نہ کہیں اس کی کمپوزیشنز کا حصہ رہ چکے ہیں بلکل سہی لڈ ویڈنگ کا بھی بلکل سہی اور جتنے پیارے پیارے ڈرامے چل رہے ہیں بلکل ابھی ریسنڈی دو بول بہت ہٹ ہو رہا ہے ہاں جی ہاں جی ٹری فائنڈ ٹربل لڈ ویڈنگ جوانی پھرنی آنی ایکٹر ان لاغ بین روے تمام پاکستان کی جو ہٹ موویز ہیں اس میں بیکگراؤنڈ فلوٹس میری ہے ہاں تو یہ ہم لوگ یہ ہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا تھا آپ اتتے اچھے انسان ہیں آپ نے ہم کو بلکل بھی نہیں ڈاٹھا کہ آپ نے میں چھپا کر رہا ہے کسی نے بتانا نہیں ہے اچھے یہ مجھے پہلے میں تو چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے پلے کر کے بتائیں لیکن پہلے ہمیں تھوڑا سا سنجھائیں یہ اتنے سارے طرح کی اور اس میں ایک کچھ مغربی مغربی سا ٹچ بھی تھا وہ کانگ گئی بالکل بالکل وہ بھی پڑی ہے لیکن پکڑا کیا مغرب کو زراباد میں دیکھیں اپلے ماشرک کو دیکھیں کھران چھپا کے آئے تھا میں چھپا کے آئے تھے دیکھا مجھے پتا تھے کہ شرارت کریں اے very nice آپ کو پتا نہیں چلا تھا دیکھ لے مجھے پتا چلا تھا لیکن چھپے چھپے میں نے انہوں نے لے پتا گیا اسی یہ یہ بسکلی bamboo flute ہے تو یہ octave ہے middle octave high octave low octave اس میں different styles ہیں romantic style بھی بچتا ہے grandeur style بھی بچتا ہے sad بھی بچتا ہے romantic style وہ کونسی والی ہے میں سب سے پہلے حالی کے بریہ کے نام سے کیونکہ آج مزدور ڈے تو میں تمام مزدوروں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا زبردست مالک کا نام موسیقی 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 تو ہم سارے مزدور لوگ ہیں اچھا یہ پکلو اس کو دیکھ کے نا وہ ٹیٹانک اور امیشن ایمپوسیبل ایس لو چکلو امیشن ایمپوسیبل پلے کر لو کیا پنجابی بولی میں نے کہ یہ گاہ لے تو اڈی اچھا یہ سکیدھنا زرورت اجاد کی ماما ہے کیونکہ یہ اگر نہیں بجائے گے انگریس سے وہ والی باز سے تو انہوں نے یہ بنا لی ان سے وہ ذرا اس سے ہار ہے کیونکہ ان سے یہ نہیں بجی بیمبو فلوت ان سے نہیں بجی وہ نے اپنے ایکسن سے بنا لی ہے یہ ایک چھل دیکھنے میں سیکسفون اس کی کیسے سیکسفون جیسے هی ہی ٹون کی کا فلوت جیسے ہ separately کو لی اس کو چھی soaking یہ یقی پاستئی میں یا لیڈیز پAsh موسیقی 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 اس میں بھی بلکل بلکل جو آپ کا ایک پارٹ ہے ایک بہت وائرل ہوا ہے وہ سونگ فلوٹ کا وہ آپ کو سناؤں گا وہ میرے گرینٹ فادر تیچر استاد شبیر حسین اور میرے بیسیکلی جو استاد ہیں استاد حابد حسین جو اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ صدمہ ساری زنگی رہے گا تو کوئی پل ایسا ہے ہی نہیں جن میں ان کو میں یاد نہیں کرتا بلکل آج میں جو بھی ہونے کی بدولت ہوں تو میں اپنے دادا استاد جی کا بجائے ہوئے میں آپ کو سناتا ہوں موسیقی 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 بکش اسلامت استاد صدو خان وہ میرے دادا جی ہیں میں بیسیکلی میرے دادا جی تھے وہ قوال تھے بہت بڑے قوال تھے وہ بکش اسلامت کے ساتھ ہوتے تھے وہ تو آج جو میں ہوں انہی کی جوتی کیا صدقہ ہوں تو قوالی ہماری غزل استاد میندی حسن صاحب وہ ہمارے ہیں میڈم نور جہاں ہماری صوفی ازم ہمارا میڈم عبدالپروین جی راک سٹار علی ازمج جی یہ کو خوشکار دیتا اس کے علاوہ بابے موسیقی استاد بڑے غلام علی خان استاد سلامت علی خان وہ ہمارے تمام موسیقی کے جو پیٹرنز ہیں وہ سارے ہمارے ہیں اور اگر کبھی ان کا دل چاہے تو ہم سنگیت کے ساتھ بھی ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں اور اس میں کسی کی جان بھی نہیں جائے گی ایسا لڑ لیں یہ بہت بہتر ہے بلکل بلکل یہ سر اور سنگیت کے جنگ ہوگی اور یہ بیسیکلی پریم کی جنگ ہوگی اس کے ساتھ پریم اور آپس میں انڈرسٹیننگ ہوگی یہ ایسا سر بیسیکلی ایک ادب کا اور تہزیب کا نام ہے آج کل تو سر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے وہ تہزیب اور شوخی مکس ہوگی ہے تہزیب اور شرارت مکس ہوگی ہے کوئی کوئی پسند بھی کرتے ہیں بلکل بلکل ضروری ہے میں پتہ ایک دھر کھنٹے بھی الفروں گا ہے بلکل 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 موضوع ہو جائے گا میں اس کے لیے چاہتے ہو ان کو دوبارہ سے بھی بلائیں سب کے لیے لیکن سونے دارتی نہیں دکھنے کب بلکل بلکل اچھا اچھا مجھے Church لوگ ہم کو اچھا موضوع کرتے ہیں بلکل 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 مکس بلکل کیسے 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 سونی دھرتی کیا بات ایک اور فرمائش فوراً فوراً کر دوں سما کے ایڈی تو آپ نے سنا رہے ہیں بلکل بلکل سما کے ایڈی بھی میری وجی ہے پاکستان کے تمام جتنے چینل ہیں تمام کے ایڈی میری وجی ہیں یہ سب سے بیوٹیفول ہے یہ پہلے مجھے سناتے ہیں رزاق بھائی ہمارے بہت اچھے ریدمیسٹ ہیں پاکستان کے جتنے غزل گائک ہیں ان کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں ریکارڈنگز بھی اور لائف شو بھی اور کیا خوب ساتھ میں بھاتے ہیں رزاق بھائی یہ ہم سن رہے ہیں آپ بھی سنیے بریک آپ لیجے ہم تو ان کو سن رہے ہیں بلیا پلیز سور اور لہے کا بھی تعلق اسی طرح ہی جیسے دن اور رات کا ہے رات کو جستجو ہوتی ہے دن کی دن کو جستجو ہوتی ہے رات کی موسیقی 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 سمندر تیل اور گیس کی زخائر کی تلاش یہ آخری مراحے میں داخل ہونا ہے اچھی خبر ہے نا یہ اللہ کرے بہت اچھی خبر آئے گی تیل مل بھی جائے ایسی خبر آئے تو پھر بڑا مزہ آئے گا مجھے تو امید ہو چلے بڑی بات ہے امید کی خوشی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کمپنی جو یہاں پر ہے اور نے 4810 میٹر تک خدائی مکمل کر لی ہے تو پیٹرولین ڈیویزن حکام نے کہا ہے کہ 5660 میٹر جب خدائی ہو جائے گی تو اس کے بعد امید ہے کہ اچھی خبر آئے گی کیونکہ 4000 میٹر خدائی کے بعد پریشر کیک ملی تھی تاہم اب تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش سے مطالق اچھی خبر ملے گی تو اس پر آج میں بات کرنے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوائزر منسٹری آف میریٹم افیرز محمود مولوی صاحب سر برکرم دنیا دن میں یہ بتائیں کہ پریشر کیک ہوتی گیا ہے پہلے دیکھیں بتائیں یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب وہ نیچے ڈرل کر رہے ہوتے ہیں ایک سطح کے بعد ٹھیک ہے نا اس میں سے پہلے تو گیس آتا ہے دیکھیں آئل سے پہلے گیس آجاتا ہے جو بتاتا ہے کہ شاید آئل ہوگا نہیں دیکھیں گیس بتائے گا کہ اتنا گیس سکھیں نا آپ کو گیس بھی آجاتا ہے تو میرا اس کو ہم پریشر وہ کہتے ہیں اور پہلے آئل سے پہلے موسٹ پرابیلی گیس نکلنے کے چانتے ہیں یعنی جہاں پر بھی آئل کے زخائر ہے وہ پہلے باتا گیس پہ بھی تک ہو جاتا ہے آپ تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں بڑا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں جو ہے نا ٹائم لیتی ہیں اور اس وقت جو ہے ڈرلنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اور میرا خیال سے ہم تقریباً پانچ سزار تک پہنچ بھی چکے ہیں اور اس کے اوپر میرا خیال سے ابھی اگزیکٹ فگرز اور وغیرہ نہیں دی جا سکتی اور پھر وہ تو منسٹری آف پیٹرولیم اس کے اوپر بتائے گا آپ کو کیوں کہ اس وقت تک کوئی چیز کمپلیٹ ہوئی نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی ایسا چیز نہ ناظرین کو نہ آپ لوگ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی غلط فہمی ہوئی لیکن یہ تو ہے نا اچھا چلیے غلط فہمی نہ سوئے خوش فہمی سوئے یہ فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ ہمالے لیے اپورٹنٹ کتنا ہمارے لیے کہ ہمارے پاس تیل ہو ہمارے پاس گیس کے زخائر ہو اور ہمارے ہاتھ میں ہو اور یہ ہماری معیشت کو کتنے سپورٹ کریں گے تھوڑا سا عام آدمی کو سمجھائیے دیکھیں عام آدمی کو ایک چیز میں سمجھنا دوں اللہ کرے تیل نکھنائے اور دوسرے اس کے بعد ہم اس چیزوں کو سمال بھی سکیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں نائجیریا میں دنیا کے میرا خالصے چوتھا بڑا نائجیریا ملک ہے جس کے پاس تیل ہے وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھیں بہت بری تو مین چیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے عوام تک پہنچانا ہے کیونکہ دیکھیں تیل نکلا ہے سعودی عربیہ میں تیل نکلا ہے تو لوگ ترقیہ افتا ہو گئے نائجیریا میں اس سے زیادہ تیل ہے وہاں کے عوام کی کیا حالت ہو تو مین چیز یہ ہے کہ تیل یا زخائر کو سمال کے اور لوگوں میں پھیلانا ہے ہمارے ہاتھ کوئی بہت اچھی ایکزمپلز ہیں نہیں اس بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے نہیں غلط فہمی نہیں دیکھیں خوش فہمی میں رہے کیونکہ دیکھیں اس کی میں وجہ بتاؤں کہ دیکھیں اس وقت جو قیادت ہے وہ بڑی کلین قیادت ہے تو اس سے ہم یہی امید کریں گے نا کہ جب عوام کہ جب کیونکہ قیادت ایسی ہے اللہ کرے تیل نکلا ہے تو اس کے جو ہے ایفیکٹس کافی آخر ہیں لیکن پھر اس پیکولیشن آپ میں خود بھی کا نہیں ہونی چاہیے ابھی بیٹھ کے ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے تیل کے زخائر سے مطالعہ جب تک خدایی مکمل نہیں ہوتی جب تک چیزیں کلیار نہیں ہوتی تو پھر وزیراعظم پاکستان اگر پہلے کہہ دیں کہ چند ہفتوں میں خوشخبری دوں گا اور اچھی بات کی بات کریں تو یہ تو لوگوں کو ایک امید دینے والی بات ہے کہ شاید زخائر ہے انہوں نے جلدوازی میں تو نہیں بات کر دی نہیں نہیں دیکھیں جو انفرمیشن وزیراعظم اور ان کے پاس ہے وہ عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے تو اس حساب سے لیکن آپ پہ انفرمیشن ہے مرے ٹائم کے آپ کو تو ہمارے پاس جتنی انفرمیشن ہے اتنی ہو جاتی اب جہازوں کے اوپر آپ بات کریں گے تو ہمارے پاس کافی انفرمیشن جہازوں پہ ہوتی ہے کہ جہاز کیسے ہموں اور لے رہے ہیں پاکستان کتنے جہاز لے رہا ہے کیا کر رہا ہے تو یہ فگر بھی شیئر کریں نا ابھی ہمارے کے بیسٹی کیا ہے اور آگے کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں شیپنگ کی انڈسٹری میں شیپنگ کی انڈسٹری میں ہم کافی آگے جا رہے ہیں ابھی ہم جیسے آئل ٹینکرز ابھی ہم نے دو آئل ٹینکرز لیے ہیں اور یہ آئل ہم باہر کے ملکوں کو ہم ان کی قرائے دے رہے تھے میں عام زبار میں سمجھ رہا ہوں آج وہ قرائے پاکستان کے کمپنی کو خود مل رہا ہے تو ہماری کافی سیونگ ہے ڈالر کے منصب کیونکہ دیکھیں نا جو تیل تو آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے اپنے اجاز لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے بل کریئرز بھی لیں تاکہ جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں چاول کے اجاز لیں انشاءاللہ فیری سروس چلانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے زائرین کے لیے جو جاتے ہیں ایران اومان دبائی اور اسپیشلی کراچی ٹو گوادر کا بھی ایسا کو منصوبہ ہے کراچی ٹو گوادر وہ پوری وہ روڈ بنا رہے ہیں وہ فیری سروس کے لیے یہ اس پر کیا آپ کے باس ہے خبر کہ کب تک یہ ہو جائے گا میرے خال سے دیکھیں مونسون ختم ہوتے ہی انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں جون میج جون جولائی میں مونسون بہت ہیوی ہوتا ہے تو اس وقت بڑا امادلہ مشکل ہوتا ہے فیری کے لیے تو جیسی منصون ختم ہوگا انشاءاللہ فیری آئے جائے گی تو یہ سفر کتنا ہو جائے گا کراچی ٹو گوادر کا کراچی ٹو گوادر میں رہا ہے ایک دن ایک دن اور وہ یادگار ہوگا وہ یادگار ہوگا دیکھیں کراچی ٹو گوادر کراچی ٹو دبائی کراچی ٹو مندراباس ٹھیک ہے نا ایران کے لیے بھی بات ہو رہی ہے دبائی کے لیے بھی ہو رہی ہے پہ دیکھیں دبائی کیوں کہ اس کا روٹ جو ہے اس کو روٹ ایسے بنایں گے اس کی روٹ ایسے بنایں گے کہ لوگوں کو ازیاد سے فائد شہباز صاحب یا میاں صاحب وہ ایک موٹر میں بنا دیتے ہیں نہیں موٹر میں دیکھیں انہوں نے موٹر میں بنا دیا ہم پانی کا اچھو جی یہ بتا ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو کرایا دیتے تھے اب وہ وہ نہیں دے رہے آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں اماؤنٹ جو ہم سیو کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بتا دوں ہم چار بلین ڈالر سال کے باہر کی شپنگ کمپنیز کو فریٹ کے مد میں دے رہے ہیں چار بلین ڈالر سالانہ سالانہ اب اگر دیکھیں ہمارے لوگ اب جیسے پین ایسی نے جہاز لیے ہم تو نئی پولیسیز لے کے آ رہے ہیں کہ اور لوگ بھی پاکستانی جہاز خریدیں جو کہ آج سے کئی سال پہلے کافی پاکستانیز کے پاس اپنے جہاز ہوتے تھے تاکہ وہ جہاز تاکہ یہ جو ہم باہر دے رہے ہیں اس کو ہم کم سے کم کر سکیں اور یہ اپنوں میں ہی جس کو بولتے ہیں اپنے ملک میں ہی رہے صحیح تینکیو سر تینکیو سو ویری مچ سادہ آپ موجود تھے اور آپ نے جس طرح اچھی خبر سنائی ہے ہمیں اچھی خبریں سنائی ہے شپنگ سے مطالق سپیشلی اپنے فری سروس میں پوشش کروں گا جب یہ فریس سروس کا آغاز ہو پورا دن چھوٹی لیں گے میں نے کرن جانے کراچی تو گوادر انجوائے کرتے کرتے جانے رست میں فرشنگ بھی میں نے کرنی ہے میں آپ کو آسان حل بتاتی ہوں اس کا نا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ٹورزم کی طرف جانا چاہ رہے تو اس کے لئے سہولت کون پیدا کر رہا ہے اور کون اس نے بھی اچھا کام کر رہا ہے ایک بھر سے شکریہ سر تو جناب ان دنوں پاکستان میں غیر ملکی سیاہوں کی تعداد بڑی دکھائی دے دی ہے خصوصاً ویل آگرز جو ہے نا یہ شمالی علاقات جاتے ہیں یہاں گھونتے ہیں کھاتے پیتے لوگوں سے ملتے ویڈیوز بناتے اور ساری دنیا کو پاکستان کا یہ چہرہ دکھاتے ہیں پاکستان کتنا پورا ہم نے کتنا پیارا ہے ایسے ویل آگرز کو پاکستان لانا یہ بھی تو بڑا کام ہے بیرون ملک مکرم پاکستانی سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایک ایسے بزنسمن ہے اور یہ پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں جو بیرون ملک بستے لیکن دل میں جنگے پاکستان بستا ہے ان کا کیا نام ہے وہ کون ہے زی شان شاہ ان کا نام ہے اور ہیز اٹوار انویسٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں ویلکم نیدن سر یارا انہیں یہاں لے کے آرے ہیں مجھے وہاں لے جائیں کہیں میں ان کا امیت پاکستانیوں کو دکھا دوں لائے کہ نہیں گوڈ آئیڈیا یہ آئیڈیا بڑا یونیک سا ہے کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر گھومے پھر ہیں وہ بھی آپ کے خرچے پر پھر اپنی ویڈیوز بنایا اور جا کے دکھائیں پر کہ پورے دنیا کو دکھائیں یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو اس سے آپ کو خود کیا فائدہ ہے وہ بھی بتائیے بلکل بلکل تو یہ ہے آپ نے منشن کیا as being overseas pakistanis living overseas ہمیں سب سے زیادہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کا global perception کیا ہے تو اب انفورشنری ریالٹی یہ ہے کہ جو پاکستان کی ریالٹی ہے versus جو global perception ہے اس میں بہت بڑا گیاب مطلب لوگوں کے ذہن میں جب most major public جو ہوتی ہوں جب پاکستان کا نام آتا ہے تو the first thing that comes to their mind is for example مجھے کوئی بلکتن دہ ہار جانا ہے تو میں سوچتا ہوں جیسے ہوں گا بم پھڑ جائے گا کوئی سامنے کھڑا ہوں گا کلیشن لے کے مجھے اٹھا کے لے جائے گا اس ٹائپ کا and that is the global image of Pakistan بہت ریالٹی یہ نہیں ہے نہیں ہے تو اب زندگی میں you have two options of things you can do one option is آپ complain کریں اور پوائنٹ فنگر کریں کہ گورنمنٹ نہیں یہ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کیا آرمی نے یہ نہیں کیا اور دوسرا ہوتا ہے کہ you do something about the thing you want to see the change you want to see آپ اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں Be the change you want to see around Be the change you want to see بالکل تو that's how this initiative started کہ ہم نے بولا کہ جو پاکستان کی global PR ہے it needs a turn around اور پچھلے پانچ سال پہلے یہ opportunity نہیں تھی کہ یہ عام لوگ ایک دم سے ان کی ملین میں following آگئی ہے پاکستان کیا ہے and their credibility at times you could say کہ ان کو لوگ زیادہ trust کرتے ہیں کی نظبت mainstream media تو یہ لوگ ہیں you know they travel influencers yes travel influencers travel influencers ملینوں میں ان کی فالوینگ ہے ان کو فری ٹرپ ملے کچھ اپنے ان کے خرچے اوپر ان کی فی ہوتی ہے وہ ملے which is a nominal amount تو پورے مدد اپنے فالوینگ میں پورے دنیا میں دکھائیں گے پاکستان اصل پاکستان کیا ہے اب تک کتنے travel influencers کو آپ لا چکے ہیں پاکستان اور وہ گھوم پھر چکے ہیں یہ ہم نے second trip کیا پہلے کیا تھا اوکٹوبر کے اندر اس ٹائم پہ آٹھ لے کر آئے تھے اب یہ second trip کیا دوبارہ آٹھ لے کر آئے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ on this trip 6 international influencers ہیں اور 2 پاکستانی اٹیچ کرتے ہیں اٹیچ ایک دوستوں گروپ بنا لیا سمجھے گوستوں گروپ بنا کے پھر سب ساتھ گھومتے ہیں اوکے اور جس شور ویریل ٹرو ایمیج کے اصل کیا ہے اس کے لئے کچھ منفیکشن نہیں ہوتا ہم صرف ٹور کمپنی سے ٹور بک کراتے ہیں اور پھر جا کے پورا مل گھومتے ہیں اور جو آپ نے سوچا تھا کہ بھائی ہم ان لوگوں کو لے کر جائیں گے تو ہمیں اس کا یہ نتیجہ ملے گا اس کو جانچنے کا کوئی پیمانہ تو ہو نہیں سکتا یہ کیسے اندازہ آپ لگاتے ہیں کہ میں نے جو سوچا تھا جو ہمارا plan تھا وہ مفید رہا ہے اور اس حد تک مفید رہا ہے دیکھیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایسی تو میجرے اچھلی کیوز کتنے آگے کومنٹ کتنے آگے اوہو کتنا شیئر ہوا کتنا شیئر ہوا ہمارا جو پہلا ٹرپ تھا اس کے اندر اوہر 5 ملین ویوز آئے ہیں اکرس اوہر کتنا شرحید، اس کے اندر جو کومنٹ آئے ہیں وہ تنز کھاسند کے حساب سے آئے ہیں مطلب لوگوں کے کومنٹ آئے ہیں واہو کتنا��ی اس پاکستان پاکستان وہ کا کیا گیا ہے وہ میں پاکستان میں رہتے ویش ہوا اس شگہ پر نہیں گیا اوہر پر انڈرہ لوگیو رہیوں تو گیا اور اس نے یہ دکھایا یہ یہ دکھایا پاکستان Exactly طور زم فرم والا جو ہے یہ طوریلہ ہے اوہر پاکستان کو تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارا آج جو quickly solve ہو سکتا ہے وہ ہے گلوبل پی آر ٹھیک ہے گلوبل پی آر کا مسئلہ یہ ہے because for example ایک investment manager بیٹھا ہوئے وہ ہی طرح عام بند ہے وہ he's got 10 billion dollars under management اس کے ڈس میں وہ پاکستان کی opportunity آتی ہے اس کے ذہن میں پہلی چیز جو کلک ہوتی ہے نا بم دہشتگردی تو وہ بغیر اس کو assess کیے ہوئے اس کو merit دی بغیر وہ پھینک دیتا ہے وہی چیز اگر انڈیان اس کے سامنے آتی ہے ایک زبردہ برینڈ بناوا انڈیا کا انکریڈبل انڈیا یہ وہ انہیں رومانٹسائز کیا ہوئے انڈیا کو وہ وہاں یار امرجنگ market opportunities کو بیٹھ کر دیکھتا ہوں تو اس نوٹ جس اوٹ ٹوریزم اگر ہم پاکستان کا گلوبل پرسپشن چینج کر سکتے ہیں تو from leading from that ہم مطلب ملک کا تقدیر بھی چینج کر سکتے ہیں a lot of investment we can promote into پاکستان اس کے طرح اور یہ آپ نے صرف اندازہ ہی نہیں لگایا ایسا ہو بھی رہا ہے کہیں نہ کہیں افکورس ہمارے ہمارے ہیڈکورٹر ہیں لندن انڈر ہیں لندن بیس کمپنی یو ایس میں آفیس ہیں اور دوبائی میں آفیس ہیں ریل سٹیٹ ہمارے کام ہیں دیولپمنٹ بٹ نو ہم ہمارے لوکیتے ہیں پرائم لوکیشن انڈر لندن تو اس کے انڈر یہ ہے کہ ایک چیز چینج ہو رہی ہے ایک پاکستانی ریل سٹیٹ کمپنی جو آپریٹ کر رہی ہے وہ لندن کے میفیر کے علاقے سے آپریٹ کر رہی ہے تو there is a change coming but ہمیں اور ضرورت ہے کہ ہم میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری طرح اور بہت کمپنیز ہیں the trip cost is it's significant but not so much تو یہ ہے کہ اور پاکستانی کمپنیز ان کو ہمارا بلوپرنٹ لے کے چلنا چاہیے آگے صحیح it's a great exposure آپ کو اترے پانچ چھ ملین ویوز مل رہے ہیں sorry نہیں نہیں آپ بات مکمل کریں اور ساتھ میں مجھے جلدی سے ہی بتائیں پاکستان کا کونسا علاقہ سب سے زیادہ بھا جاتا ہے ان انفلوینسرز کو ان ویلوکرز کو تو میں آپ کو ختم کر رہا ہوں تو پانچ چھ ملین ویوز آپ کو ملیں آپ اس سلسلے کو لے کے چلیں آپ کو ہم نے کیا ہے آپ کو ہم سے کوئی advice چاہیے free of cost we will tell you ہم نے کیسے کیا ہے آپ بھی کریں ہم پاکستان کا over the next two years بالکل future change کر سکتے ہیں PR change کر سکتے ہیں اور sorry آپ نے کہا اب سب سے خوبصورت علاقہ کونسا تھا honestly سب بہت beautiful ہیں ہم last time گئے تھے چھترال کی طرف کلاش کی ویلیز میں اب اس دعا ہم گئے ہیں ہنزہ and fairy meadows اوکے اچھا میں جانا چاہتا تھا ہم کچھ دن پہلے تم بلائٹ تھے ہمارے ساتھ آسٹریلین اور انہوں نے کہا میں بلوچستان گیا نہیں میں جانا چاہتا ہوں ایسے ایسی بیلٹ بھی ہے جہاں پر آپ کو لے جانا چاہیے ان کو کیونکہ اگر وہاں جائیں گے اس کا image بہتر پورٹروں کا زیادہ بہتر پاکستان کی لوگا تو ایسے جگہوں پر آپ لے کر جائیں گے تو ہمارے جو ہیں پروجیکس کچھ گوادر میں بھی ہیں تو ہم last trip میں گر گئے تھے ان کو پورے گروپ کو گوادر لے کر گئے تھے بہتر ہوگی تو آپ thank you so very much sir ساتھا موجود تھے بہت اچھا کام کریں میرے مشروع پہ آپ نے وہ سوچنا ضرور ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو جگہ بتائیے میں تو ہاں ضرور چاہوں گا ٹھیک ہے کلوزنگ ہے جی خدا حافظ ملتے کل دوبارہ